دیلے دیتے ہیں کیا آپ آج انٹرڈکشن دیں گے ہمارے عوام کو ہم قائدی اعظم یونیورسٹی جو یہاں سے دور نہیں ہے ہم وہاں پڑھتے تھے اور وہ ہمارے سینئر تھے اور وہ سینئر ہوتے ہیں جو ہر سال کے بعد واپس ریپیٹ کرتے ہیں تو وہ وہ تھے تو ٹپیکل پولنٹیشن موٹی سی گردن تھی وہ ساملے بھی بہت زیادہ ہیں تو دشمنیاں پانچ ساتھ قتل کیے ہوئے ہیں پانچ ساتھ اپنے ہوئے ہیں تو ایک دفعہ مجھے فون آیا جناب چوش صاحب کی حال ہے میں کہا پڑھ صاحب ٹھیک ہے پڑھ صاحب کتھے ہو اندھا بردر فلحال تے میں مفرور ہاں میں کہے یار تو سیئے کام کیوں کر دے ہو کہ مفرور ہونا پڑے اندھا چلے ہو مفروری بھی دراصل ہجرت ایدہ بھی سواب ملنے ہندو لڑکی پڑھتی تھی ہمارے ساتھ وہ کہتی ہے آپ کو پتہ ہے جب دنیا میں نا دو پیار کرنے والے آپ اس میں میچھی میچھی باتیں کرتے ہیں تو بھگوان مسکراتے ہیں تو بھٹی کہتا ہے اچھا تو منہوں موقع دے تو میں بھگوان دے کہہ کے لوا ہوں انتہائی پرکشش شخصی ہے تھا اس کی ان باتوں کے حوالے سے پہ شمار اس کی باتیں ایک خوبصورت لڑگی کے ساتھ ہم نے کہا اگر تم اس کے ساتھ چائے پی کے آجوں ہم مان جائے گے تمہیں بھٹی نے پتہ نہیں کیا جا کے کہا وہ چائے پینے کے لیے رضا مند ہو گئی اور چائے پی کے اس کے ساتھ وہ آگیا ہم نے کہا بھٹی ساتھ کیا باتیں ہوئیں کہ اندرہ ادھروں وہ آئیے ادھروں توڑا پائی گیا ہے میں کہا سرکار وہ بہ گئی میں اتھل آیا سی تری بور میں کڑے اے ٹیبل تے رکھ دیتا ہے میں کہا ایزی ہو جاماں پچھلے دنوں کا واقعہ بھی پانچ چھے لوگ بیٹے ہوئے تھے بات ہو رہی تھی یہی جو آپ کر رہے تھے فراری کے حوالے سے کہ دنیا میں سب سے اچھی سپورٹس کار کون سی کسی نے کہا ٹرانزیم اچھی کسی نے کہا نہیں فراری کی کسی نے کہا نہیں یار جو آوڈی ہے نا وہ اب بھٹی خاموش بیٹھ کے سن رہا ہے اس کو کیا پتہ ان کا تو ایک دم سے ٹاپک چینج ہو گیا تو کسی نے کہا یار بھین سب سے زیادہ دودھ دیتی ہے نا وہ ہوتی ہے فلانی وہ پانچ کلیان پانچ کلیان ایک ماجون دیئے وہ بہت اچھی ماجون دیئے اونچی لمبی چوڑی پٹی نے پار چھنڈے کا ایک منٹ تینوں کی پتہ مجد آسی زمیدار لوگ کا سڑگلو پوچھو دیوکوف آدمی مجد پانچ کلیان موٹی نہیں ہندی وڈی نہیں ہندی موٹی ضرور ہندی موٹی ہوئے گی تو گٹھی ہوئے گی اسلام جس نے اپنے پابین ہے نا اور یقین کریں یہ بات اس سے ہو گئی اس نے کی نہیں ہے اس کا مقصد اسلام کو لیٹ ڈاؤن کرنا نہیں تھا اس کے بعد اسلام بڑا پریشان ہوا بچارہ اگلے دن میں فون کرتا ہے کہتا ہے یار میں کر گیا تو اڈی پابین نہیں جسے میں ویکھے نا مجھے یاد ہے ہماری میڈم شیری مزاری ہمیں پڑھایا کرتی تھی اور ایک دفعہ بڑا فیمس واقعہ اس کا وہ ورلڈ میپ سامنے لٹکایا انہوں نے اور وہ ساؤتھ ایشیا کے بارے میں کچھ پڑھا رہی تھی تو بھٹی کلاس سے باہر دیکھ رہا اس کا کوئی جلسہ شلسہ ہوگا پولیٹکس کرتا تھا ادھر بھی پی ایس ایف کا پریجنٹ تو میڈم کہتی بھٹی بی پریزنٹ ایکلاس جی میڈم ہاں جی کہندہ میڈم ایتھے کے تیسی what do you mean بی ایتھے کے تیسی I have to ask you tell me where is south asia on this map آپ آجاتے ہیں پولیٹکس کے آپ کو شوق ہیں اور پتہ ہے کچھ نہیں ہے بتائیں اس نقشے کے اوپر کدر ہے اب آگے سے چڑھ کے کہتا ہے میڈم ساڑھے کوئی پچھی جان دے ان نقشے رکھ کسی کو پٹواریاں دے پترہاں یہ یاد ہے ایک دفعہ ہم اس کے گھر جا رہے بھٹی صاحب بھی ساتھ تھے چار پانچ لوگ گاڑی میں بیٹھے ہوئے تو ایک لڑکی سر پہ پانی کی گاگر رکھے جا رہی تو کسی نے کہا وہ دیکھو دو شیزہ جا رہی ہے تو حران ہوئے کہتا تیروں دن آرہا کس نہ پتہ لگے اس کی تو بے شمار ہے کسی وقت میں آپ کو اس کے کٹہرے میں بلا دوں گا تو باقی کی باتیں وہ آگے کرتا اور آخری وہ جو کمال اس کی تھی اب میں اس کو اپنے الیکشن پہ لے کے جا رہا ان کے فریم نیچے سے ٹیڑے ہو گئے تو وہ یوں نہیں آتی بسے یوں کر کے آتی ہیں تو بھٹی صاحب کے بارے میں ایک آخری بات میں جاننا شاہوں گا کہ ایک ٹیلی فون وہ کر رہے تھے جو بسی تھا اس کے بعد کیا جواب آیا ہاں وہ مجھے وہ لیتے جا رہا تھا کھانا کھلانے کے لیے اس کا بڑا بھائی سی ایم کا اڈوائزر بنا تو چھو صاحب چلو دانو کھانا کھوڑا میں کہا کھاری کھالے نہیں 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 باہر ہوتا ویلج ویلج چھو ہے گا کھانا میں کہا چلو لو جی جا رہے تھے تو اس وزمانے میں نئے نئے موبائل فونز آئے تھے سب کے پاس نہیں ہوتے تھے فونز فون آیا تو پچھلی فون نہیں آیا پچھلی گاڑی نے ہان دیا تو بٹی نے فون اٹھا لیا شوقس کہتا ہلو میں کہا پچھلی گاڑی نے ہارن دیتا ہے اوہ ایدہ بھی ہارنے سے قسم دائی ہے بھائی گا ہر فون دا ہارنی ہون دا فون دی بیل ہون دی بیل یار اککو گاڑی نے ہارن ہو گیا بیل ہو تو بریٹیاں سے پڑا جانا ہے انہوں رہانو فون ملا ملایا تو بزی آرہا تھا میں کہا پچھلی بزی آرہ ہے آرے میری گل کرا بزی آرہ ہے یار مسروف آرہ ہے میں نے پتا ہے تیرے کلوں مسروف میں آپ ہی ملا گا آگے غلط ملا دیا نمبر تیپ لگی اب لڑکی کی آواز اور اوپر سے انگریزی سن کے گھبرا آگیا ایک دم سے کہتا ہے یار تو گل کر میرا خیال ہے اوڈی سسٹر بول رہی ہے اگر اس کا ایک اور کمال دے تھا بڑا اپنے آپ کو تبدیل کرنے کی اس نے کوشش کی کسی نے کہا یار پٹی تو نا پولیٹیشن اگر اچھا بننا چاہتا تھا تو تیری کرت ہے شخصیت پھر اسے خوف آتا ہے تو نا لوگوں سے پیار کیا کر اور کنہ پیار کرا اوہ کنہ کیتا پیار ہے انہیں کہا نی پیار نہیں کرتا اچھے تک تو بریٹا لائیا ہر وقت کہ تو پیار اچھا منو کس را کرا انہیں کہا تو انگلیش دے لفت بولیا کر آچھا ٹھیک ہے سکھ لیے دو تیم یار نکے ہوندے میں بہت کیوٹ ہوندہ سنگندہ نا سیا کہہ داوڑا چوٹ خیر وہ نہیں ہوتا واو ایکسپریشنز بھی سیکھی ہے نا اس نے واو ہے اس طرح نہیں اور پٹی دا مو انگلیش دے ایکسپریشن چیک کرو واو اچھا پیار پہ کچھ چیز لگی ایک دم کہنے دا اوہ تیری پوچ اوچ شکریہ شکریہ